سلام علیکم ویلکم ٹو مائی میرر ٹی وی دوستو نئی اور دلچسپ جگہوں پر جانا تو تقریباً ہر کسی کو پسند ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی ٹوریس ڈیسٹینیشنز دکھائی جائیں گی جنہیں دیکھنے کے بعد آپ لائف میں ایک بار وہاں ضرور جانا جائیں گے نمبر ون وارٹر ہول ان پرتدال اس وارٹر ہول کو دیکھنے کے بعد آپ ایک بار ضرور سوچیں گے کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ نیچرل ہے اس ہول کو سینٹر اور فرط بھی کہا جاتا ہے اس ہول کے آس پاس کا پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے جو بھی ہو اس کی بالکل گولد شیپ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے ہی انسانوں کا بنایا ہوا ہے نمبر دو ماؤنٹین سلیپ آپ نے بہت ساری خطرناک ڈیسٹینیشنز تو دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی کسی کو پہاڑ کے ساتھ لٹا کر سوتے دیکھا ہے یہ ماؤنٹین کلائمبرز ہیں جو خود ہی ایسی خطرناک چیزیں انونٹ کرتے ہیں ماؤنٹین پر چڑھ کر اس طرح سونا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر تھری سکائی بائیکس کیا آپ ان جائی پر سائیکل کو کیبل پر چلا سکتے ہیں ایسا کرنا ویسے تو ممکن نہیں لیکن میکسیکو میں اسے بھی ممکن بنا دیا گیا ہے یہاں پر دو پہاڑوں کے بیچ میں کیبل کو لگا دیا گیا ہے اور آپ اس کیبل پر سائیکل چلا سکتے ہیں ویسے تو یہ خطرناک ہے لیکن یہاں آپ کی سیفٹی کا پورا خیار رکھا جاتا ہے سائیکل کو پہلے کیبل سے جڑا جاتا ہے اور پھر رائیڈر کو بھی سائیکل اور کیبل سے باندھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے نمبر فور دکیج اوف ڈیتھ آسٹریلیا آسٹریلیا میں ویزٹرز کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مگرمچ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اس کے لئے ویزٹر کو گلاس میں اتارا جاتا ہے اور پھر اس گلاس کو مگرمچوں سے بھرے پانی میں اتار دیا جاتا ہے ویسے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں کیونکہ یہ گلاس بہت مضبوط ہوتا ہے لیکن مگرمچ کو اتنے قریب سے دیکھنا تمزور دل والوں کے بس کی بات نہیں نمبر فائف گلاس لائیڈ دبائی انچی بیلڈنگز میں اوپر سے نیچے آنے کے لئے عام طور پر الیویٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن دبائی کے سکائی سکریپر میں آپ شیشے کی سلائٹ کے ذریعے پچاس میں فلور سے نیچے آ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں کیونکہ اتنی انچائی سے گلاس سلائٹ کے ذریعے نیچے آنا ہر کسی کے لئے ممکن نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ انچائی سے ڈرتے ہیں نمبر سکس کائی وارک پینکوک پینکوک میں موجود یہ سکائی وارک ان لوگوں کے لئے بہترین پوائنٹ ہے جو انچائی سے نہیں ڈرتے یہ ایک ہزار تیس فوٹ بلندی پر ہے اس کا گلاس فلور ہونے کی وجہ سے نیچے پورا شہر دکھائی دیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہوا میں چل رہے ہیں نمبر سیمن ہینگنگ بریج یہ بریج دیکھنے میں جتنا دلچسپ لگتا ہے یہ اتنا ہی خطرناک ہے کیونکہ اسے کھائی کے اوپر بنایا گیا ہے اس بریج پر چلنے کے لئے ہر طرح کی سیفٹی کا انتظام ہے لیکن حال ہی میں اس بریج پر ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف پھیل چکا ہے جب ایک آدمی اس بریج پر سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن اینڈ پر آ کر اس کی سیفٹی بیلٹ کھل جاتی ہے یہ شخص نیچے گر سکتا تھا نمبر ایٹ فلوٹنگ بریج اس بریج کو پانی کی سطح پر بنایا گیا ہے جب اس کے اوپر سے گاڑی گزرتی ہے تو پانی میں ویبز بھی اس کے ساتھ چلتی ہیں یہ واقعی امیزنگ ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بات ہوگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ